ڈراما سرہودار محبت کی آنے والی ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے ساہبہ ماہی سے کہتی ہے کہ میں نے نازم شاہ کی آنکھوں میں جو تمہاری لئے ہوف دیکھا ہے اسے میں بیان بھی نہیں کر سکتی مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نازم شاہ کو فرحاد کی ساری حقیقت کا انہ ہو چکا ہے مجھے تو ہوف آ رہا ہے ماہی اگر اسے اس بات کے حقیقت معلوم ہو گئے تو وہ اس بے گناہ لڑکے کی جان لے لے گا تم ہوت جانتی ہو کہ نازم شاہ جو ٹھان لے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے تب ماہی کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بابی آپ نہیں جانتی آپ کی یہ باتیں مجھے کس قدر حفظہ دا کر رہی ہیں اگر فرحاد کو میری وجہ سے کچھ بھی ہو گیا تو میں ہوت کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گی ماہی کی بابی ماہی کو سمجھاتی ہے کہ ماہی تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا بس فیلحال تم یہی دعا کرو کہ نازم شاہ کو فرحاد کے یہاں آنے کی حقیقت نہ معلوم ہو سکے ادھر فرحاد جو ماہی کی باتوں کو بھول نہیں پا رہا وہ اسی بات کو یاد کرتا ہے جہاں اس نے ماہی سے یہ کہا تھا کہ وہ تب تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک وہ مکمل طور پر دیوانہ نہیں ہو جاتا یہاں تک کہ فرحاد کی اب سے ہی حالت دیوانوں کی طرح ہو گئی ہے وہ کبھی بھی ماہی کو بھول نہیں سکتا کیونکہ وہ صرف ماہی کی حاضر اپنا سب کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا